ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایمبیلنس آب کمپوزیشن ہوتی ہے تو جو مطلب ایر کے ایمبیلنسنگ آتی ہے تو وہ کمبینیشن ہوتی ہے پوٹاشیم کلورائیڈ این مگنیشن مختلف قسم کے جو ایلکلورائیڈ سے ہوتی ہے تو اس کی ایمبیلنسنگ آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کی منیجمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی شیفٹنگ وغیرہ میں ٹھیک ہے تو اب ہمارے ساتھ رہیے تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ایمبیلنسنگ ان لیول آپ پوٹاشیم جو پوٹاشیم کی لیول جو ہوتی ہے وہ ڈیسٹار اپ ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے کہ میجر کیٹائن ان انٹرسلولر کمپارٹمنٹ تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس انٹرسلولر ہوتی ہے اور دوسرا ایکسٹرسلولر کیٹائن ہوتی ہے تو وہ کیا ہے جو انٹرسلولر پوٹاشیم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایم سیکیوز کے لیے یاد رکھیں کہ میجر انٹرسلولر کیٹائن جو ہے وہ کونسی ہے تو ہمارے پاس پوٹاشیم ہوتی ہے اور ایکسٹرسلولر میں آپ کو پلس پوائنٹ بتاتا ہوں کہ ایکسٹرسلولر پوٹاشیم جو ہوتی ہے میجر کیٹائن ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس سوڈیم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ریگولیٹس میٹابولک ایکٹیویٹی نیسیسری فار گلائکوجن ڈیپوزٹ این دے لیور ٹھیک ہے تو پوٹیشیم کی سب سے پہ جو ایمپورٹنس کریکٹریسٹک ہوتی ہے کہ یہ لیور اور سکیلٹل مسل میں گلائکوجن کی ڈیپوزیشن کراتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانس میشن آپ ٹرانس میشن ایک انڈکشن آپ نرب سسٹم نارمل کارڈک کانڈکشن انڈ سکیلٹل مسل سکیلٹل سموز ٹھیک ہے تو مسل کانڈکشن تو یہ جو نرب سپلائی ہو رہی ہے یا اسی طریقے سے کارڈک کی جو کانڈکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے الیکٹرکل ایکٹیویٹی یہ بھی ہمارے پاس یہ اس الیکٹرولائٹس کے بیس پہ ہوتی ہے اور جو سکیلٹل ہوتی تو سکیلٹل جب کانڈک ہوتی ہے ایکٹینو مائلسین یہ بھی کام کرتے ہیں کس چیز پہ الیکٹرولائٹس ٹھیک ہے تو ریگولیٹڈ بائی دیٹری انٹیک رینل ایکسکریشن تو ریگولیٹ ہوتی ہے جب ہم لیتے ہیں کوئی بھی ڈائیٹ وغیرہ میں ٹھیک ہے اور وہ کڈنی جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں پھر نارمل جو لیول ہوتی ہے تو اس کی اس کے لیے یاد رکھیں کہ 3.5 سے لے کے 4.55 تر ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس 0.5 ہوتی ہے ٹھیک ہے پوٹاشیم کی لیول نارمل ٹھیک ہے پھر بوڈی جو کنزرب ہوتی ہے تو پوٹاشیم پورلی تو پوٹاشیم زیادہ تر بوڈی کو ایجزاپ نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ سرکولیشن میں ہوتی ہے آل باڈی میں ٹھیک ہے اور پوٹاشیم جو وہ کیا ہے کہ انکریز یورین آورپوٹ ڈیکریز سیریم پوٹاشیم دیکھیں کہ جب یورین آورپوٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پوریورین میں ایکسکریٹ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے بوڈی کی جو سیرم ہوتی ہے تو پھر اس میں اس پوٹاشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سب کے سب یورین میں ایکسکریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر سیمٹم سائن این سیمٹم آب ہائپو کلیمیا این ہائپر کلیمیا دیکھیں کہ پوٹاشیم لیول جب کم ہو جاتی ہے تو کون کون سے جو ہے وہ سائن سیمٹم آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو سائن سیمٹم ہائپو کلیمیا کلشیم لیول جب کم ہو جاتی ہے تو نیورو مسکولر جو ہوتی ہے ویکنس آ جاتی ہے ہائپور ریپلیکس اپ ہوتی ہے پیرالیسز ہوتی ہے جی ای ٹی پیوز پر ایفیکٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ پیرالیٹک ایلیس ہوتی ہے تو اس کی جو ایلیم پانٹ ہوتی ہے وہ پیرالیسز میں مطلب وہ فالیس زدہ ہو جاتی ہے اور اس کی جو کنٹرکشن الیکسیرشن کی جو ایبیلیٹی ہوتی ہے وہ پیرستالیسز مومنٹ اس میں ڈیسٹورب ہوتی ہے رینل میں وہ کیا کرا دیتے ہیں کی پولی دیپسیا کرا دیتے ہیں زیادہ جو کیا کنانے کے تک ہے تو ترست انکریز ہوتی ہے پولی دیپسیا ترست انکریز کو کہتے ہیں اور پولی یوریا انکریز یورینیشن زیادہ ہو جاتی ہے کس کے ریزلٹ میں جب ہائپو کلیمیا ہوتی ہے جب کم ہو جاتی ہے تو کارڈیک جو تی ویفوز ہوتی ہے وہ انورس ہوتے ہیں اور پلیٹنگ ہوتی ہے اور اس ٹی جو سیگمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیپریشن میں ہوتی ہے تو ہائپر کے لیے میں یہ بہت زیادہ بہت زیادہ کیوں کہ اس میں بہت زیادہ امسی کو زیادہ ہے نا کہ نیورو مسکولر ہمارے پاس اس میں کیا پیک ہوتی ہے مسل میں تو مسل ویکن ہوتی ہے اور پیرالیسس ہوتی ہے ٹھیک ہے ایمپیر گیس تو انڈسٹالی موٹیلٹی ہوتی ہے یہ جو کارڈک پہ ہے تو کارڈک والے ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹی ویوز جو ہوتی ہے وہ پیک ہوتی ہے آپ کو سٹیٹمنٹ میں دیا جائے گا کہ ٹی ویوز جو ہے وہ پیک ہے پلیٹن پی ویوز ہے پرولانگ جو پی آر ویوز ہے ٹھیک ہے اور وائٹن جو کیوں آرسس کمپلیکس ہے ٹھیک ہے کس چیز میں جو کارڈک کی ریدم ہوتی ہے ٹھیک ہے کانٹیکشن ریلیکسیشن میں تو یہ کیا ہوتی ہے کہ وائٹنس ہوتی ہے پلیٹنس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ٹی سیگمنٹ جو ہے وہ ڈپریس ہوتی ہے ایک آڈ اکارس ہوتی ہے اور ہونٹرکولر پیبریلیشن تو یہ سب کریکٹریسٹک اسی طریقے سے وہ ایم سی کیوز میں لے کے آتے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ یہ کون سا کانڈیشن ہے سائنس سنٹر میں کس کا ہے ہائپر ہے کیلیمیا ہائپو کیلیمیا تو یہ ہمارے پاس ہائپر کیلیمیا کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب پروٹاڈیشن لیول زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی ہارٹ کی کانڈیشن زیادہ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے یہ جو کیوں ہارے سسٹم ہے وہ آئیڈنس ہو جاتی ہے پھر ہم آتے ہیں کہ اوسمول ریسپٹر کیا ہوتی تو ہمارے پاس ہی سنٹر نرو سسٹم کیا ہوتی ہے کہ یہ ریسپٹر ہوتی ہے جو کی سنٹر نرو سسٹم میں یہ ہوتی ہے اور یہ ہیپو کیلیمیا کو ڈیٹیک کھراتے ہے ٹھیک ہے جب آپ کے بارڈی میں مطلب کانڈیشن آئی ایس آ جاتے ہے کہ مطلب وارٹر کی کمی آ جاتی ہے وارٹر کی کانٹینٹ کی تو اسموٹیک پریشر جو ہے جب چینج ہو جاتی ہے تو ڈیریکلی ہائپو تنماز ڈیٹیک ہوتے ہیں اور وہ آپ کے بارڈی کو بتاتے ہیں کہ ڈرینکنگ کر آئے یا کوئی اور طریقہ سے جو ہے وہ پلیوٹ انٹیک کیا جائے تاکہ آپ کی پلیوٹ کی مقدار بیلنس ہو جائے پھر بیرو ریسپٹر ہوتی ہے تو ریسپٹر سینسیٹیب ٹو چینج ان پریشر ٹھیک ہے تو بیرو ریسپٹر جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بلڈ پریشر کی جب کوئی بھی اب نورملیٹی آ جاتی ہے تو بیرو ریسپٹر ڈائریکلی ایکٹیب ہو جاتی ہے پھر سینسری نروب اینڈنگ اسپیشلی ان دوالا سینسیٹیب ٹو چینج ان بلڈ پریشر ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے یہ ہی کہ مطلب اسپیشلی جو والاپ دی لارج آرٹریز ہوتی ہیں نا سینسس کے تو اس میں یہ پریزن ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ سینسیٹیب ہوتی ہے جب کوئی بھی بلڈ پریشر کی اب نورملیٹی آتی ہے نا تو ڈائریکلی بیرو ریسپٹر ہاں کہ وہ ایکٹیب ہو جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ پریزنٹ کارڈیک سینسس میں ہوتی ہے اور یہ بیوی کی ریولیشن میں ہیل دے دیں پھر ہمارے پاس کیمو ریسپٹر ہوتی ہے تو کیمو ریسپٹر یا ڈیٹیکٹ دے لیول آف دے کاربن ایکسائیڈ این ڈا بلڈ بائی منیٹرنگ ڈا کنٹریکشن آف ہائیڈروجن آئین ڈا بلڈ دیکھیں تو body میں کنٹریکشن ملیسیشن اور کاربن ایکسائٹ جب باڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ایسیڈک کنڈیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن کاربن ایکسائٹ اگر کم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو جاتی؟ کی بیسک کنڈیشن میں چلے جاتی ہیں تو کاربن ایکسائٹ خود جو ہے وہ کھیا ہے کہ ایسی ڈیک ہے ٹھیک ہے تو اس کیمیکل کی کیمو ریسپٹر بھی اسی طریقے سے ہے تو یہ ایک ہمارے پاس سنٹرل کیمو ریسپٹر ہے ایک پیریپرل کیمو ریسپٹر ہے تو سنٹرل کیمو ریسپٹر لوکیٹڈ آن دی وینڈرل سرپس میڈولا ابلانگیٹا ڈیٹیکٹ چین ان فیچ آپ سیربرو سپانل پلیوڈ دیکھیں ہمارے پاس جو سنٹرل کیمو ریسپٹر ہوتی ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وینڈریکل سرپس آفدہ میڈولا ابلانگیٹا میں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کہ میڈولا ابلانگیٹا میں پریزن ہوتی ہے اور یہ کس چیز کو ڈیٹیکٹ کراتے ہیں جو سنٹرل کیمو ریسپٹر ہیں وہ پیچ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو سیربرو سپانل پلیوڈ میں پیچ ہے اس کی کوئی بھی اپنارمالیٹی آ جاتی ہے نا تو ڈیریکلی وہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے پھر پیریپریل کیمو ریسپٹر ہوتی ہے کہ ایک پرو موسیلی دیٹیکٹ کروسیا جان آب اکسیجن آنóc آن یون انúblic 饿یدیسن آن ایندیوشن آ никакین ڈیٹیکٹین آنٹی injustico آنٹ و ایندفی Sekتر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فیری پریل میں مجھے وہے ڈیٹڈ میں ہوکم دہ سنٹر اللہ نیرسٹام چیز تو 애� Chen د Alg fé جتنے بھی آریہ مجھے تو اس میں اکسیجن کی مقدار بل burst میں مینٹین کرا اٹھے گنام اور اس کو چک کرانا ہے ہمارے پاس پریپریل کے میں ریسپٹر کی کام ہے ٹھیک ہے اوی پرام دس سنٹر جو ہے اس کی پیچ کی مقدار کیسے ہے ٹھیک ہے تو یہ پریپریل جو ہے وہ ڈیٹیک کرتے ہیں پھر ہم دوبارہ آتے ہیں کس چیز پہ جو پیوڈ آب بوڈی والیوم ہیں تو اس پہ آتے ہیں یہ ہم نے پہلے پڑھ بھی لی ٹھیک ہے فسفارٹ میں ہم نے آج ہی طریقے سے اس کی میکنزم پر لی لیکن دوبارہ یہ میکنزم آیا تو میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے جب آپ کی بوڈی میں ایک سے زیمانٹ آپ پلیوڈ ہوتی ہے ہائپر والیومیاں ہوتی ہے تو انہیبیٹ ہوتی ہے کون کون سی چیزیں اے ڈی ایچ کی جو ہے ریلیز انہیبیٹ ہوتی ہے الڈی سٹیران کی ریلیز جو ہے وہ انہیبیٹ ہوتی ہے اور ترس کی جو ہے وہ ترس انہیبیٹ ہو جاتی ہے خم ہو جاتے ہیں تو آپ کے بوڈی میں جو کنٹریبیوٹ ٹو دا انکریز یورینیشن آف دا ڈی ایلوٹیڈ تو انکریز کی یورینی مطلب کیا ہے کہ یورینیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو جب یہ یورینیشن زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے بوڈی سے جتنے بھی پلیوڈ ہے وہ ایکسکریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے سمجھ گئے پھر ہے کہ نارمل پلیوڈ رسٹور ہو جاتی ہے آخر میں ٹھیک ہے تو یہ تو تاں اور یہ کس ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے تو ایک ہارمون آپ کے بوڈی میں یہی ایسا ہے کہ ایک اوورپ لوڈ جو ہوتی ہے جب اوور لوڈ آپ کا بوڈی ہو جاتی ہے نا بلیوڈ کی وجہ سے تو وہ ریلیز ہوتی ہے وہ کہاں سے ریلیز ہوتی ہے امسیکیوز کے لئے بہت زیادہ امپورڈنس ہے کہ اوورپ لوڈ مینٹینس کون سی ہارمون کرتے ہیں تو جو این پی ہارمون ہے نیٹرو ایٹریل نیٹرو یورٹریٹک اپٹائل ہارمون جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس رائٹ ایٹریم سے ریلیز ہوتی ہے ہارٹ کے اور وہ آکے جو گلامورولس ہے اس پہ ایکٹ کرتے ہیں اور کیا کرا دیتے ہیں کہ مطلب پر لیٹریشن زیادہ کرا دیتے ہیں تاکہ بلیوڈ لانس ہو جائے تاکہ بلیوڈ پریشر مینٹین ہو جائے ٹھیک ہے تو این پی ایک ہارمون ہے یہ آپ نے لازم یاد رکھنا ہے ایٹریل نیٹرو یورٹریٹک پیپٹائیڈ ہارمون ٹھیک ہے پھر دوسری کنڈیشن کو دیکھ لے کہ جب آپ کے بلیوڈ میں ہائپو والیو میں آ جاتی ہے مین آپ کے بلیوڈ کی کمی آ جاتی ہے ڈیپیسٹ آ جاتی ہے تو سٹیمولیشن ہو جاتی ہے کس چیز کے سٹیمولیشن ہوتی ہے ترس سسٹم سٹیمولیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ ڈرنکی کرائے ترس سسٹم کیا ہے ہائپو تلیمالڈیٹک ہوتی ہے سمجھ گئے تو پھر آپ ڈرنکنگ کرتے ہیں تو پلیوڈ زیادہ ہو گیا ایڈیشن ریلیشن ہو گیا تو ایڈیشن کے کام ریٹینشن آپ وارٹر اندہ نیفرام تو یہ بھی ہو گیا تو وارٹر دوبارہ سے آپ کے باڑی میں آ گیا ہے تیسری یہی ہے کہ ایڈیسٹ آ جب ریلیشن ہوتی ہے وہ ریلیشن ہوتی ہے تو ایڈیسٹ آ جب ریلیشن ہوتی ہے تو سوڈیم انٹیک آپ کے باڑی میں زیادہ ہو جاتی ہے اور وارٹر کی جو ہے وہ بھی کنٹین اس میں زیادہ ہوتی ہے کنٹریبیوٹ ٹو ڈیگریز یورینیشن کیا ہوتی ہے کہ کنسٹریشن آپ یورین جو ہے وہ ڈیگریز ہوتی ہے اس کی جو کنسٹریشن یورین ہوتی ہے یورین کنسٹریشن کم ہو جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ اپلیوٹ باڑی میں رہ جاتی ہے اور والیوم جو ہے وہ ریسٹور ہو جاتی ہے تو سمجھ گئے اور یہ جو سسٹم ہے ہائپو والیومیا تو یہ رینین انجو ٹینشن کنورٹنگ انزائم کی وجہ سے ہو مطلب ہارمون کی رینین مطلب رینین انجو ٹینشن الڈستیران سسٹم سے ہوتی ہے اس کی جو شارٹ سسٹم ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ریس سسٹم جو ہے راس ٹھیک ہے راس سسٹم ٹھیک ہے تو اس سسٹم پہ یہ ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے باڑی میں جو ریگولیشن آب بلیوڈ ان کمپارٹمنٹ میں ہوتی ہے تو مختلف قسم کے فرانسس سے وہ گزر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسموسس ہوتی ہے تو یہ بھی امسیکیوز کے لئے یاد رکے کہ مومنٹ آپ وارٹر سیلیکٹیویلی سیلیکٹیویلی پرمیابل میمبرین یہ سیلیکٹیویلی پرمیابل میمبرین کا ورڈ یاد رکھے کہ یہ صرف اور صرف اسموسس میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو فرام ان ایڈیا لو سلوٹ کنسنٹریشن تو آہائیئر سلوٹ کنسنٹریشن آنٹل ایکویلیبریم آکار ٹھیک ہے تو اسموسس میں یہ ہوتے ہیں کہ لو سلوٹ کنسنٹریشن سے پلوہ پلوڈ ہوتی ہے ہائیئر کنسنٹریشن میں تو اس کو ہم اسموسس کہیں گے یہ ڈیپیویجن کے افوزٹ ہے افوزٹ کے چاہیے پھر جب ہم ڈیپیویجن پڑھیں گے تو پرہ خواضی ہو جائیں گے تو اسموسس میں لو کنسنٹریشن لو سلوٹ لیول سے لے کے جاتے ہیں ہائیئر میں ٹھیک ہے مومنٹ ایکروس پیسے پروسس ہوتی ہے اسموسس ہمارے پاس مین جو ہوتی ہے وہ پیسے پروسس ہوتی ہے دیکھیں اور وہ اس تک اس وقت تک ہوتی ہے جت تک وہ ایکلیویجن یا ایکویل کنڈیشن میں نہ آ جائے کنسنٹریشن دیکھیں تو یہ دیکھیں اس نے ڈیائیگرام دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو تو دیکھیں یہ اس نے سیلیکٹویلی پرمیابل میمبرین رکھا ہوا ہے مطلب جس میں سمال سمال سپورز موجود ہوتی ہے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس لو سلوڈ کنسنٹریشن ہے اور یہ ہائیئر ہے تو ہائیئر میں یہ لے کی جاتے ہے دیکھیں اور پھر کیا ہوتی کہ یہ بھی اس طریقے سے ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتی کہ یہ نارمل کرا دیتے جب وہ نارمل کر دیتے پھر یہ جو مالیکیول ہے وہ چلے جاتے ہے کوشش کرتے کہ ہم چلا جائے پھر دیکھ جو نیچے ہوتی ہے تو یہ اسی طرقے سے سلوڈ اور پیلیوڈ ایکس چینج ہوتی ہے اور پھر یہ ایکیلیبر ام پام ہوتی ہے اور اسم سے سٹاپ ہو جاتی ہے پھر ہمارے پاس جو پلیوڈ ریگولیشن پلیوڈ ڈیفیوجن تو ڈیفیوجن میں کیا ہوتی ہے ڈیفیوجن اسموسز کی اسی لئے ڈیفرنس ہے کہ ڈیفیوجن میں ہمارے پاس ہائیر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن میں آ جاتی ہے کوئی پلیوڈ وغیرہ اور اسموسز میں لو سلوٹ کنسٹریشن سے لے ہائیر کنسٹریشن میں وہ چلے جاتے ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے لے تو ہائی سلوٹ کنسٹریشن لو سلوٹ کنسٹریشن ٹھیک ہے تو یہ دو کنسٹریشن ہیں تو ہائیر سے لور میں وہ مومنٹ کرتے ہیں دیکھیں نا کہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتے ہے اسموسز ورسز ڈیفیوجن تو اسموسز اور ڈیفیوجن میں کتنے کتنے ڈیگری پہ جو ہے تو اسموسز میں ہمارے پاس لو ہائی ہوتی ہے اسموسز میں اور اگر نیچے دیکھے تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے تو ہائی ٹو لو ہوتی ہوتی ہے بہت کین آکر ایڈ سیم ٹائم ٹھیک ہے اور یہ سیم ٹائم میں اکر ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر آئی سو ٹونک سلوشن ہوتی ہے ہمارے بارڈی میں تو آئی سو ٹونک سلوشن جو ہوتی ہے دا کنسٹریشن آف سلوٹس ان دا سلوشن از ایکول دا کنسٹریشن آف سلوٹ ان سیل ٹھیک ہے تو آئی سو ٹونک یہ ہوتی ہے کہ ان سلوٹس ایک سلوٹس مطلب سل کے اندر اور باہر جتنے جو کنڈیشن ہیں وہ سیم ہوتی ہے دیکھیں اس نے ایک اگزامپل دیا ہوا ہے اس کو دیکھ کہ یہ ایک مطلب بھی کر رہا ہوتی ہے تو اس کی باہر جو ہے وہ ٹین پرسن سلوشن ہے مطلب سوری سال ہے سلوشن تو سار ہے لیکن ٹین پرسن اس میں سال ہے اور سل کے اندر بھی ٹین پرسن سال ہے تو دونوں ایکول ہو گیا تو پھر کیا ہوتے کہ یہ ریزلٹ اس کیا ہو جاتی ہے کہ مطلب اس کی جو سائز ہوتی ہے وہ ڈائنامک سائز ایکولیبریم ہوتی ہے تو ایکولیبریم ڈائنامک جو ہے وہ کون سی سلوشن کی کنڈیشن میں ہوتی ہے تو آئیسو ٹانک کنڈیشن میں ٹھیک ہے پھر دوسری ہے ہمارے پاس ہائپو ٹونک سلوشن تو ہائپو ٹونک کا مقصد ہے کہ سلوٹ کی مقدار کم ہو جاتی ہے ایکس سلولر میں اور پلیوٹ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم ہائپو ٹانک کہیں گے ٹھیک ہے تو ہائپو کم ایک چیز کو اشارہ کرتے سلوٹ کو سلوٹ ٹھیک سلوٹ تو جانتے نا اور کنسٹریشن ٹھیک ہے تو ہائپو ٹونک سلوشن ہیز لور کنسٹریشن آف سلوٹ این ہائیر کنسٹریشن آف وارٹ این دین انسائی دس سل ٹھیک پھر تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ہائپو ٹونک سلوشن میں اب تو لو سلوٹ ہوتی ہے اور ہائی وارٹ نارمل آر بی سی ہے یہ ہمارے پاس دسٹل مطلب یہ پلازما ہوتی ہے اور سل کے اندر جو سل ممبرین وغیرہ تو دیکھیں اس دیگرام میں یہ سمپل سا دیگرام ہے اس پہ آپ سمجھ جائے گے تو یہ سلوٹ ہے سلوٹ ہمارے پاس ٹین پرسن ہے ٹھیک اور اندر جو سل میں ہے وہ ہمارے پاس ٹونٹی پرسن ہے ٹھیک تو اور باہر جو ہے وہ وارٹر زیادہ ہے اور جو ہے اندر کم ہے ٹھیک تو بس صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہائی پوٹونک سلوشن اس سلوشن کو کہتے ہے جس میں ہائی سلوٹ کنسنٹریشن نہ ہو بلکہ سلوٹ کنسنٹریشن لو ہو اور بلکہ کی وارٹر کی کنسنٹریشن ہائی ہو تو اس کو ہم ہائی پوٹونک سلوشن کہیں گے اس کی ریزلٹ میں کیا ہوتے سل کے ساتھ یہ کیا کرواتے تو اس سلوشن سے جو وارٹر زیادہ ہے وہ سل میں اندر ہو جاتی ہے اور سل سویل ہو جاتی ہے سلوشن کنسنٹریشن میں چانسز ہوتی ہے کہ سل بسٹ ہو جائے پھر ہائی پوٹونک جو سلوشن ہوتی تو ہائی پوٹونک کا مقصد یہ ہے کہ سلوٹ کنسنٹریشن ابھی زیادہ ہو جاتی ہے ایکسٹرا سلولر میں لیکن جو ہاں کیے کہ سلوشن ہے مطلب وارٹر ہے اس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے ایکسٹرا سلولر میں تو سلوشن ہے ہائیر کنسنٹریشن آف سلوٹ اور کنسنٹریشن آف وارٹر انسائی دسل تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہائی سلوٹ ہوتی ہے اور لو وارٹر ہوتی ہے پھر اس ڈیگرام کو بھی آپ تھوڑا سا دیکھ تو ہائیپورٹونک کنڈیشن میں یہ شرنگ ہو جاتی ہے اس کی شیئر ہو دی ہے اور کیا ہو جاتی ہے کے ریزلٹ میں وارٹر جو ہے وہ مو پرام انسائی دسل انٹو دسلوشن تو سلوٹ کیونکہ باہر کی جو سل ہوتی ہے مطلب باہر کی کنڈیشن میں وارٹر کی گا نا تو اس کو اس کی وجہ سے سل سے جب وارٹر ہو جاتی ہے تو اس کی شیئر ہو جاتی ہے پلاس موسیس ہو جاتی ہے سمجھ گئے پھر ہمارے پاس جو ریگولیشن آپ بلیوڈ ہوتی ہے تو ایک ٹی ٹی آلاؤ مالیکل ٹو مو اگینس کنسنٹریشن جاتے ہیں کہ نارمل جو کنڈیشن ہوتے تو اس کے آگینس جب چھل جاتے نا پریشر ٹو ایریا آپ ہائیر کنسنٹریشن تو ایک ٹرانسپورٹ کیلئے انرجی چاہی ہوتی ہے ٹھیک انرجی کی اس میں ہوتی ہے تو ایک ٹی جو ٹرانسپورٹ ہوتی سوڈیم این پوٹاشیم جو فرمز ہوتی ہے نا تو ایک سوڈیم آئین آئین پوٹاشیم تو تری اس کے لئے یاد رکھے کہ کتنے سوڈیم جو ہوتی ہے تو کتنے پوٹاشیم سیل میں اندر ہو جاتی ہے کیونکہ پوٹاشیم اندر زیادہ ہونے چاہیے ٹھیک اور سوڈیم باہر زیادہ ہونے چاہیے تو دری وارٹ مالیکیل جو سوڈیم مالیکیل ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور ٹو پوٹاشیم انٹر ہو جاتی ہے سیل میں پھر مور وارٹ پول پول انٹو سیل سوڈیم انٹر اگر سوڈیم کی کنسنٹریشن ہے تو وہ زیادہ پول تو سوڈیم زیادہ وارٹ اٹریک کرتے ہے اسی لئے سوڈیم کے ساتھ چلے جاتے ہیں پھر وارٹ جو ہوتی ہے پیسو والی پالو پالو سوڈیم ٹھیک تو یہ کئی پالو کرا دیتے ہیں سوڈیم کو فالو کرا دیتے ہیں ٹھیک پھر ایکسٹر سیلولر پلیوڈ ڈیوارڈ بائی اینٹر سیلولر پلیوڈ بیلنس از منٹین تو یہ ایک دونوں کی بیلنس کو منٹین کراتے ہے پلیوڈ والیوم شیف جو ہوتی ہے تو یہ کسی طریقہ سے ہوتی ہے کلیوڈ نارمالی شیف بیٹرین اینٹر سیلولر اور ایکسٹر سیلولر سپیس میں دونوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ اس میں ایکویلیبریا قائم کیا جائیں پلیوڈ نارمالی باری بٹ نارمالی آویلی بل فار یوز ان ایدر کمپارٹ میں ٹھیک تو باری میں جو ہے پلیوڈ لائس نہیں ہوتی پران دو باری تو نارٹ آویلیبل پار آدھر یوز کمپارٹ میں کنسیڈر ترڈ سپیس پلیوڈ شپ ترڈ سپیس ان سکار ٹران سیلولر پلیوڈ تو یہ زیادہ تر جب کیا آنارمالی یہ شپ نہیں ہوتی لیکن جب کوئی بھی مسئلہ وغیرہ آ جاتے تو یہ ہمارے پاس ترڈ سپیس میں انٹسٹیش سپیس میں ایڈی مو وغیرہ یہ چیزیں کاز ہوتی ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کاز یا ترڈ سپیس ہوتی ہے سپیس میں سب سے پہلے آنیو جو مطلب ترڈ سپیس ہوتی ہے تو اس میں برن پہلا کاز ہوتی ہے کہ جب برن ہو جاتی ہے سپیس میں جو ہوتی ہوتی پہل سپیس پیروٹین ہوتی تو اس کی ہوتی سپیس ہوتی ہے تو کوئی بھی آف سٹرکشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے برم مصب جو بلیڈ ہوتی آر کی بیٹی تو جو بلیڈ وغی رائی ہو نا یہ بھی ہمارے پاس کازی ہے لیور آر رینل جو پیلیر ہوتی ہے نا تو لیور آر رینل میں بھی یہ کاز ہو سکتی ہے اسی وجہ سے لور پلازما پروٹین یہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جو پر میویلیٹی ہے جس سب تر سپیس نگ کی جو ہے وہ کازی ہوتی ہے پھر پلیوڈ والیوم ڈیفیسٹ جو ہوتی ہے تو ہائپو والیوم یا جو ہوتی ہے اب نارمالی لو والیوم باڈی پلیوڈ ان انٹرا ویس کولر ان آر انٹسٹیش کمفارٹمن ٹھیک ہے تو کیا ہوتی ہے کہ اس کی جو والیوم ہوتی نا تو وہ خم ہو جاتی ہے اب نارمالی ٹھیک ہے انٹرا ویس کولر میں بھی ہوت انٹسٹیش سپیس میں بھی ٹھیک ہے تو پلیوڈ والیوم ڈیفیکس کا قیمت ہے کہ ہائپو والیوم یا مین جو ایک سٹر سیلولر کمفارٹمن تھی ون بائی تری ٹھیک ہے تو اس میں اب ناملی جب آ جائتی ہے تو کاز اس کی ترمیل ٹھیکیس کی واجہ سے یہ وارٹ جو ہی لوس ہوتی ہے اومیٹنگ کی واجہ سے ڈائیریا پیور ایکس سوٹنگ برن ڈائیویٹس انسیفیڈس اور انکنٹرول ڈائیویٹس ملائیٹس ٹھیک ہے تو یہ سب کے سب ہمارے پاس پلیوڈ والیوم ڈیفیس کے اگزامپل انٹیک آپ کراتے اور زیادہ سیویر ٹائم میں کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ وارٹ ایکس کریٹ پرام ایکس سیلور پلیوڈ ایکس سیلور ہائپر ٹونک وارٹ مو آؤٹ آب دی سیل ان سیل ڈی ہائیڈریٹ جب ہائپر ٹانک کنڈیشن ہوتی ہے نا تو سلوٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور جو سلوشن ہے مین وارٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہوتی ہوتی ہے اور سیل شرینکن ہو جاتی ہے اسموٹک پریشر انکریز سٹیمولیٹ سیسٹم ان ہائپو تیلمس تو پھر جب سیل سے باہر وارٹ آ جاتی ہے نا تو پھر برین ڈیٹیک کر دیتے ہے کیونکہ آپ کی جو سیسٹم ہے وہ زیادہ ہائپر ہو جاتی ہے پھر انٹرا سیل پلیوٹ جو ہائپو ٹونک وید ڈیکریز اسموٹک پریشر ہوتی مین پوستی ری سکری ایڈی 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 کیا ہوتی ہے کہ آئی سو جو انٹرا سیل ہائپو ٹونک کنڈی شن ہے تو اس کی وجہ سے اسموٹک پریشر ڈیکریز ہوتی ہے پوستیر پچھورٹی سکری کیا کرا دیتے ہے ایڈی 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 تاکہ زیادہ سے زیادہ وارڈ جو ہے وہ ریٹین کیا جائیں تو ایڈی ایڈی اور ریگولیشن ریٹینشن آہ آہ وارٹر ان سوڈی ایڈی ٹھیک ہے تو کیا کرا دیتے ہے کہ ایکسٹر سیلور پلیورد والیوم جو ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے تو ایڈرین لین میں جو ہے الڈی ستی ران ریلیز ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پلیوڈ جو ہے وہ باڈی میں ریٹین ہو جائے ٹھیک ہے جب سوڈیم ریٹین ہوتی ہے آلڈیسٹی رنگ کی وجہ سے تو آٹر لازم کیا ہوتی ہے مطلب وہ باڈی میں ریٹین ہوتی ہے تو سائنس سیمٹم اس کی کیا ہوتی ہے ایکیوٹ ویٹ لاؤس ہوتی ہے ٹھیک ہے کس کی کنڈیشن میں ہے ہمارے پاس وہ پلیوڈ والیوم ڈیفیسٹ کی ڈیکریس سکن ترجریلٹی ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے اولیگو یوریا یورین کی جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے کنسٹریٹڈ یورین اس کی یورین کی جو کنسٹریشن ہوتی ہے وہ زیادہ کیا تھے کہ ہائی ہو جاتی ہے ویک ریفٹ پیس لی جو ہوتی ہے تو کیپلری ریفل ٹائم جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے لیکن نر میں مطلب کیا ہوتی ہے کہ یورین کی کنسٹریشن کم ہوتی ہے نطلب کنسٹریٹڈ یورین ہوتی ہے تو سلوٹ کی منطار زیادہ ہے اور پلیوڈ جو ہے وہ کم ہے تو ویک ریفٹ پلس ہوتی ہے کیپلری ریفل ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور ڈیکریز بی بی ہوتی ہے اور انکریز پلس ہوتی ہے اور جو سنسیشن سنسیشن آف ترسٹ ویکنس ڈیزنس این مسل کریم یہ چیزے بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیمٹمز ہیں پھر سیگنیفیکنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈی ہیڈریشن ون اپ دی موس کامن ڈسٹرپنس این این فینس این چیلڈرن ٹھیک ہے تو ان فینس او چیلڈرن میں زیادہ سی زیادہ جو کامن کانڈیشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اس کا مطلب بھڑی ہائیڈریشن کا ہوتی ہے تو ایڈیشنل سائنس سنٹرم یہ ہے کہ شنکن آئی بال شنکن ہوتا ہوتی ہے مڑاوی جو ہم کہتے ہیں اس کو بہت پوشتوں میں تو ویداستر کی جگہ مڑاوی دین تو اسی طریقے سے ایک شنکن آئی بال ہوتی ہے ڈیفریس فرنٹل جو ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے سیگنیفیکنٹ سوائی بلد سیل اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس کی تو پھر ہم اس کی لیٹ جو انویسٹیگیشن کرواتے ہیں نا تو انکریز ہمیڈوکریٹ نارمل 35% to 45% ٹھیک ہے تو یہ اس سے کیا ہوتی انکریز ہوتی ہے ٹونٹی پائیپ میٹ ٹونٹی پائیپ پرسن میند ایڈا دیر آر ٹونٹی فائیپ میلی لیٹر ہمارا بلڈ سیل این آہ سو میلی لیٹر ان بلڈ ٹھیک ہے پھر انکریز بن جو ہوتی ہے مطلب بلڈ یورین نائٹروجن نائٹروجنیس گیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہائی جو ہوتی ہے سیرم آسمولورٹی ہوتی ہے انکریز یورین آسمولورٹی انکریز پیسے پی گریویٹی ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے یہ بھی ہم لیک کے ریزلٹ میں دیکھیں گے اور ڈیکریز یورین جو ہوتی ہے والیوم ہوتی ہے پھر تو انٹروینشن ہم پلیوڈ والیوم ڈیفیکٹ کے لیے یہی کروائیں کہ میجر گول پریونڈ آر کریکٹ اب نارمل پلیوڈ والیوم سٹیسز اینڈ بی فور جو اے پی اے آر ایف آ کر ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ہوتی ہے یہ ہی اکر ہوتی کہ میجر گول انٹروینشن کے یہ ہی ہے کہ جو پلیوڈ والیوم سٹیسز ہے تو کریک اور اپنی جو نارمل پوزیشن ہے اس میں لے کے آنا ہے انکریز پلیوڈ جو ہے پلیوڈ زیادہ کرا دینے کی کوشش کریں گے پھر جو آئیوی پلیوڈ ہوتی ہے ہے تو آئیسوٹونک سلوشن ہمارے پاس 0.9 فرسن جو ہے وہ نارمل سلائن رنگر لیٹیٹ اور آنٹل بی پی بیک ٹو نارمل دن ہائپوٹونک اور فائل جو ہے نارمل سلائن دینا ہے ٹھیک ہے پھر انپوٹ آؤٹپوٹ جو ہے یورین سپیسپک گریوٹی یہ چیزیں آپ نے چھک کرنا ہے پھر آتے ہیں پلیوڈ والیوم ایکسز پہ تو ہائپر والیوم میں یہ جو ہوتی ہے تو آئیسوٹونک ایکسپینشن آپ ایکسٹرہ سلولر آہ کانس با ایب نارمل ریٹینشن آپ وارٹرین سوڈی ام ٹھیک ہے تو پلیوڈ والیوم ایکسز میں ہوتی ہے کہ جو اس کی جو نارم رینج ہوتی ہے تو وہ مطلب کیا ہے کہ ہائپر کے والیومیاں وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ پلیوڈ آہ مو آؤٹ آب دا ایکسٹرہ سلولر پلیوڈ انٹو سیل اینڈ سیل سویل ٹھیک ہے تو یہ پلیوڈ جو ہے ایکسٹرہ سلولر سے مو آؤٹ ہوتی ہے پلیوڈ مو آؤٹ ایکسٹرہ سلولر انٹو اور یہ جو سیل ہوتی ہے مطلب ایک تو جو مطلب جو الیکٹرولائٹ ہے اور اس کی وجہ سے سل جو ہے سویلنگ سٹارٹ کرا دیتے اس کی جو نارمل کازیس ہوتی ہے تو اس میں آہ کارڈیووسکولر آہ جو ہے ہارٹ پہ لیر آ سکتی ہے یورین مین رینل جو پنگ پہ لیر آ سکتی ہے اس کی وجہ سے ہائپر جو ہے ہو سکتی ہے کلیمیا یہ ہیپیٹیک لیور پیٹیک اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کرائیسس جو ہوتی ہے ٹھیک ہے پرمینن ہیل سل ہیلتھی سل جو ہے وہ تو ڈی پلیس ہو چی ہے ڈیلیشن وغیرہ پہ ٹھیک ہے سبٹیٹیوشن پہ اور اسی طرح سے آدھر کینسر ترمبس فی وی اے فی وی ڈی مطلب جو بھی جائنا ہوتے نا تو فی وی ڈی کروائیں اتتے ہیں اور ڈرکس تیرپی کروائیں گے تو کارٹیو سٹیرائٹ دینے اور ہائی سوڈیم انٹیک پوٹین مان نوٹریشن مون ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتی ہی ہے ہمارے پاس سیمپل سیمپل کا ہائی فر کے لیے میں آکے تھی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سائنس ہم نو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ پیزیکل اسیسمنٹ ویڈ گین کروائیں ہوں گے جب پیوڈ والیوم ایکسس ہو جاتی ہے ڈسٹینشن نیک وین ہو جاتی ہے پروپ پرائے اور آرپٹل جو ہے وہ ایڈیم ہو جاتے پیٹنگ ایڈیما بھی ہو سکتی ہے پیوڈ زیادہ ہو جاتی باڑی میں اور ایڈوانچ ہے جو لینز ساؤنڈ ہوتی ہے مین کریکل ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے لنگ سے ٹھیک ہے ڈی سپنیا کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ ڈی سپنی ہو جو ڈیپیکلٹی ان بریتنگ کنڈیشن مینٹل سٹیٹس چینج ہو جاتی ہے نا تو جو پیوڈ ہوتی ہے اس کی سائنس ایٹم یہی ہے اور جنرلائز آر ڈیپینڈن ایڈیما بھی ہو سکتی ہے تو سو ساپوارٹ کون کون سی سورس ہے جب ہم وارٹر انٹیک کراتے ہیں سوڈیوم وارٹر سے ہو سکتی ہے تو اورل لیکوڈ جو ہے تیرہ سو میلیٹر پرڈے ہم لیتے ہیں وارٹر ان پورٹ ایک ازار میلیٹر ہم دیتے ہیں میڈ این ویجی ٹیبل سے ہم سکسٹی ٹو نائنٹی پرسن وارٹر لیتے ہیں اور وارٹر دین آسی ڈیشنز مطلب ترٹی آم جو انٹرنلی باڈی میں میٹا بھالک سسٹم ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے تین سو جو ہے میلیٹر پرڈے ہم دیتے ہیں ٹین میلی لیٹر جو ہوتی ہے کی پورٹ کی جو پیکسیشن ہوتی ہے میٹابلائز ہوتی ہے پیرنٹیل روٹس یوز کریں گے اور انٹرلیوز دونوں یوٹ جو ہے وہ یوز کرنا پڑھ دیتے ہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہائپر ٹونک کے تھی تیٹ آپ آٹر انٹوکسکیشن آہ جو ڈیکسٹروٹ نارمال سیلائن جو ہے ہاں ٹھیک ہے فائی پوائنٹ ہاں ٹرہ ٹی ٹھیک ہے ڈے ہاں ہو گیا انٹر سیلوز ایکسٹر سیلوز پلیوڈ کمپائنٹ میرن این کم پاؤں جو ایکس پین بلڈ والیوم ناو کین ریمو بائی دا کیڈنی اور جو بھی اس میٹیریل ہوتی ہے باڈی کے اس میں وہ ریلیس کراتے تھے ہیں تو سٹوڈنٹس انشاءاللہ ہم نے جو پلیوڈ این الیکٹرولائٹ فرس فارٹ تھا وہ ہم نے فرڈ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہم ریکارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے بات سیکنڈ فارٹ سے ٹھیک ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے کہ جو اے بی جیز ہوتی ہے تو اے بی جیز انشاءاللہ ہم کریں گے یہ ٹو پارٹ میں کمپلیٹ ہوا اور پھر اس کے بعد ہم ترڈ پارٹ بھی سٹارٹ کروائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی منورسل لیچر احمد بھی نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمیں سفورٹ کیا جائے ٹھیک ہے خدا حافظ اپنا خیال رکھیے